اسلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں جہاں پہ میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزے مزے کی نئے نئے انفارمیٹی ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں سو امید کرتا ہوں آپ لوگوں میرے پچھلی ساری ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے اور تمام ویڈیوز سے آپ لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لئے بہت بہت زیادہ مزے دار ہونے والی ہے سو آج بھی ہم کیمسٹری سے ریلیٹ بہت ساری فنی اور انٹرسٹنگ چیزوں کو لے کے آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں یہ کیمسٹری کو ہی فیلال اسی وجہ سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہی مین ہمارا چینل کا نیم بھی اسی پہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہم اسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں سو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں آج کا ہمارا جو پہلا فیکٹر ہے جس کو ہم لے کے آج چلنے والے ہیں وہ ہے جی ایک سیلیبریشن کے مطالب ہر سال اکتوبر کے مہینے میں تئیس اکتوبر کو چھے بج کے دو منٹ صبح اور چھے بج کے دو منٹ شام کے درمیان کیمسٹری کے ڈیچرز یا کیمسٹری سے ریلیٹڈ جو بھی بندہ ہے وہ مول اور ایوگیڈروز نمبر کو بہت زیادہ پر جوش طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں سو ایوگیڈروز نمبر یو نو کہ ہر چیز کے ایک مول کے اندر سکس پانٹ زیرو تو ٹینڈرز پانٹ ٹینڈرز پانٹ ٹینڈرز کی تعداد ہوتی ہے اور اس کو کاربن بارہ کے سٹنڈرڈ مول کے ساتھ سیلیبریٹ کمپیر کر کے نکالا جاتا ہے سو یہ ایک امیزنگ چیز ہے کہ دنیا میں ہر سال 23 اکتوبر والے دن صبح 6 بج کی دو منٹ پر شام 6 بج کی دو منٹ تک سیلیبریٹشن ہوتی ہے ہمارا دوسرا فیکٹر آج کا جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ مزیدار ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ اٹلانٹک اوشن اٹلانٹک اوشن دنیا کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں یعنی کہ بہت زیادہ بکھارا پانی جس کو بول سکتے ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ یہاں پہ سمپلی یہ بات بول سکتے ہیں کہ عام طور پہ عام زندگی میں پانی سے بھری ہوئی ایک بالٹی آپ لیں اور اس میں جو نمبر آف ایٹمز ہوں گے وہ سمندر سے لی کے پانی کی بالٹی سے ہم زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے جی جو تیسرا ہمارا آج کا فیکٹر ہے وہ آکسیجن گیس سے ریلیٹڈ ہے آپ کے پتہ ہے آکسیجن گیس جس میں ہم سانس لیتے ہیں ہماری ہوا میں بھی آکسیجن گیس موجود ہے وہ کلرلیس گیس ہوتی ہے اگر اسی گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جائے گیس کو اب لیکو فائی کر سکتے ہیں تو وہ آکسیجن گیس آلیڈ یا لیکوڈ فارم میں جا کے اپنا کلر بلیو شو کرتی ہے سو یہ آکسیجن کا ایک امیزنگ اور انٹرسٹنگ فیکٹر آپ کے سامنے آیا کہ آکسیجن گیس ویسے نارملی ایر کی فارم میں یا جس میں ہم سانس لیتے ہیں یہ اس صورتحال میں ہمیں نظر آتی ہے کلرلیس سو جب اسی گیس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں لیکوڈ یا سالیڈ فارم کے اندر تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس جو آکسیجن کا گیس ہمیں آکسیجن گیس کا کلر ہمیں نظر آتا ہے which is blue تو ویری ویری امپورٹنٹ اور بہت زیادہ مزیدار آپ لوگ کے لئے انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے کہ آکسیجن گیس اپنا کلر کس طرح سے شو کرتی ہے تو آکسیجن گیس کیا ہے کہ نارملی ایر کی فارم میں جو ہے وہ اپنا کلر شو نہیں کرتی which is کلرلیس گیس آپ کو بھی یہ پتا ہوگا کیونکہ آپ لوگ بھی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو جنرل نالج کی بات ہے اگر اسی گیس کو لیکیو فائی کر دیا جائے لیکوڈ فارم میں کنورٹ کر دیا جائے تو یہی گیس اپنا کلر جو شو کرے گی which is a blue کلر امپورٹنٹ پوائنٹ تھا آپ لوگوں کے لئے امپورٹنٹ پوائنٹس میں لے کے اور بھی آتا رہوں گا آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کرنا ہے میری ویڈیوز کو بہت زیادہ لائک کرنا ہے اور ان کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تمام دوستوں تک لنک کو شیئر کرنا ہے سو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے تمام ویڈیو پیچھے باری میری ساری دیکھے ہوں گی تو ابھی ہم فیلحال اکسیجن سے ریلیٹی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس میں ہم اکسیجن سے فیکٹرز کو لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹی ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے جی کہ جب آپ کیا کرتے ہیں ایلیمنٹس کا ایک پورا ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں گروپس ہیں اور پیریڈز ہیں اور اس میں ہر ایلیمنٹ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا ہے ان کی اٹامی نمبر اٹامی میس کی بیس کی اوپر ہم ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایک ایمپورٹنٹ بات کہ ہر ایک ایلیمنٹ انگلیش کے کیپیٹل یا سمال لیٹر سے شو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے انگلیش کے تمام لیٹر اس کے اندر موجود ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ ایک ایمپورٹنٹ اور بہت ہی مزے کی بات کہ وہاں پہ آپ کا ایک لیٹر جے موجود نہیں ہے یعنی اے بی سی ڈی ای ای ایف سے لے کے زیڈ تک تمام ورڈز یا لیٹرز جو ہیں وہ پیریڈی ٹیبل کے اندر شامل ہیں جن سے ہم بولتے ہیں کہ ایلیمنٹس کے نام شروع ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ سمبلز کو انگلیش لیٹن یا گریک لینگویج میں لکھا جاتا ہے لیکن وہاں پہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ وہاں پہ جے ایک ایسا لفظ ہے یا ایسا ورڈ ہے جو اس سے کسی بھی ایلیمنٹ کا نام سٹارٹ نہیں ہوتا اگلا پوائنٹ جی آپ کو پتا ہے کہ یہ جرمز آج کل دنیا میں ہر طرف پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جرمز یعنی بیکٹیریا وارسز فنجائی الگیو اس طرح کی جرمز ہوتے ہیں جو کہ نقصاندے بھی ہوتے ہیں تو یہ بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ تقریبا دنیا میں ہر ایک جگہ پائے جاتے ہیں بٹ کپر ایک ایسی میٹل ہے جس کی سرفس کی اوپر بیکٹیریا جو ہے وہ ٹک نہیں سکتا رک نہیں سکتا تو انٹی بیکٹیریل سرفس ہوتی ہے کپر کی کپر سے بہت ساری بجلی کی تاریں بنای جاتی ہیں ایسے کوئنز بنای جاتے ہیں سو اس کے علاوہ کپر سے بہت ساری پرتن بنای جاتے ہیں کپر سے زیورات بنای جاتے ہیں بہت ساری یوز ہے کپر کا بٹ اس کو بیکٹیریا کچھ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ نے ابھی تک میٹر کی تین سٹیٹس کو پڑھا ہے بٹ سٹورنٹس یا جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے ایک بہت زیادہ امیزنگ بات کہ جو مادہ ہے یعنی میٹر ہے وہ چھے صورتوں میں پائے جا سکتے ہیں بٹ یہاں پہ ہم مادے کی ایک اور جو چوتھی فارم ہے اس کو ڈسکاس کرنے والے فیفت فارم بچیز بوس آئنس آئن کنڈنسیٹ ٹھیک ہے جی سپر فلوئیڈ ہے جو کہ گریوٹی کے طور پر گریوٹی کے اوپر عمل آپ کو پکچر میں بھی دکھا دیوئے ہیں تو یہ جو گریوٹی کے ہے نا یہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی یہ آپ کے سامنے چھے فارمز کو میں نے دکھا دیا پر ایڈیٹیبل اپلا سارڈ لیگوڈ گیس اور پلازم آنڈ ایڈ سٹرا سو یہ جو فارم میں نے آپ کو دکھائی ہے اس پر گریوٹی اثر نہیں کر سکتی جی ٹھیک ہے جی سو نیکس اگلی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر بہت سارے منرلز پائے جاتے ہیں تو این ای سی ایل جو ہے یہ ایپورٹنٹ منرل ہے جو کہ ہے کہ ٹو فیفٹی گرام تک ٹیبل سالٹ انسان کے جسم میں پائے جاتا ہے ٹیبل سالٹ این ای سی ایل جس کو آپ سوڈیم کلورائیڈ بولتے ہیں جس کو آپ بولتے ہیں یہ ٹیبل سالٹ ہے کھانے کا نمک ہے سو انسان کے جسم میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کلورین گیس کے اندر ہے این ای سی ایل تو کلورین ایک بول سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پاورفل ایک گیس ہے جو کہ زہریلی چیزوں کو ختم کرتی ہے کٹ آؤٹ کرتی ہے تو یہ کھانے میں استعمال ہونے کے علاوہ یہ این ای سی ایل جو ہے یہ ہماری باڈی کا امپورٹنٹ پارٹ ہے آلموسٹ ایک اڈلٹ مین کے اندر ایک جوان آدمی کے جسم کے اندر یہ جو جسم ہے انسان کا اس کے اندر 250 گرام آف این ای سی ایل سوڈیم کلورائیڈ نمک ایک مقدار میں نارمل مقدار میں انسان کے اندر پایا جاتا ہے which is very interesting آج اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو انسانی جسم سے ریلیٹ بہت ساری انفرمیشن دینے والا ہوں ٹھیک ہے سو دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ کی باڈی ہے تو باڈی کے اندر آپ بہت سارے پارٹس ہیں جو بہت دیفرنٹ ورک کرتے ہیں فیلالا ہم دیکھ لیتے ہیں ہارٹ آپ کا سو ہارٹ کے بہت سارے فنکشنز ہیں پمپنگ آرگن ہے یہ باڈی کے اندر یہ کیا کرتا ہے کہ بلڈ سپلائی کرتا ہے آپ کی تمام باڈی کے اندر آپ کے برین کو آپ کی آرمز کو آپ کے فوٹ آپ کے لیکس کو اس کے علاوہ اب ہم کڈنی کو دیکھ لیتے ہیں تو کڈنی کا کام ہوتا ہے کہ یہ ریفائنری کے طور پر یوز ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر یعنی بلڈ کو ریفائن کرتا ہے لیور کی طور لیور کا کام چیک کرتے ہیں تو لیور کیا کرتا ہے کہ باڈی کے اندر بلڈ کو زرہ تر پروڈکشن آب بلڈ اس کے بعد سٹمک کی بات کرتے ہیں تو سٹمک کیا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایک ایسا پارٹ ہے ہمارے باڈی کے ایسا آرگن ہے جو کہ کیا کرتا ہے خوراہ کو حضم کرتا ہے فیپڑوں یہ کرتے ہیں جی آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں ایکسچینج کرواتے ہیں برین کی بات کریں تو ہماری باڈی کا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے جو کہ ہماری باڈی کا سنٹرل پارٹ ہے جو کیا کرتا ہے کہ مطلب سوچنے سمجھنے اور تمام باڈی کے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے انٹرسٹائنز باڈی میں موجود چیزوں کو یعنی کہ آپ کی پاکھانے وغیرہ کو کنٹرول کرتی ہیں تو یہ تو ایمپورٹن پوائنٹس تھے اگلے ایک کیمیسٹری سے لیٹڈ ایمپورٹن پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے وہ اس کے اندر کاربن کی مقدار بھی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ہر ایک طرح کا ایلیمنٹ انسان کی جسم کے اندر پایا جاتا ہے لیکن جو انسان کی باڈی ہے اس کے اندر اتنا کاربن پایا جاتا ہے کہ ایک نارمل انسان کی باڈی سے گریفائٹ کی فارم میں کاربن کو لے کے ناؤ ہزار تک لیڈ پینسلز بنائی جا سکتی ہیں آپ کی جو کچھی پینسلز ہوتی ہیں جن کو آپ لیڈ پینسلز بہتے ہیں جن سے آپ لکھتے ہیں تو وہ جو پینسلز ان کے اندر جو سکہ ہوتا ہے جو کہ آپ لکھتے ہیں جس کے چیز کے ساتھ وہ لیڈ ہوتا ہے سوری وہ گریفائٹ ہوتا ہے کاربن ہوتی ہے اور وہ کاربن جو ہے وہ ایک نارمل انسان کے اندر اتنی زیادہ کاربن ہے کہ اس کی مدد سے ناؤ ہزار تک یا اس سے زیادہ بھی لیڈ پینسلز یا پینسلز بنائی چاہ سکتی ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہماری بارڈی کے اندر کچھ اس طرح کے فنکشنز موجود ہیں جن کا ابھی تک ہمیں علم ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور یہ چیزیں ہمیں جاننی چاہیے اور ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہماری بارڈی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور ان کا یہ فنکشن ہے سو اگلی چیز کی طرف چلتے ہیں جی اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے جی کہ انسان کے جسم کے اندر ایک کیمیکل ایک ایسا ہارڈ کیمیکل جو کہ انسان کی جسم میں سب سے زیادہ پائے جانے والا ہارڈ کیمیکل ہے وچ اگر اگر کی بات کرتے ہیں تو جو ہمارا بارڈی کا پائے جانے والا ہے جی جس کو ہم بولتے ہیں جی آپ کا تیتھ ان اینیمل یعنی تیتھ یعنی آپ کے جو دانت ہوتے ہیں ان کا انیمل جو ہوتا ہے اس کو آپ بولتے ہیں کہ آپ کی بارڈی کا سب سے زیادہ ہارڈ پارٹ ہے جنی بارڈی کے اندر پائے جانے والا ہارڈیسٹ پارٹ کے اندر سے وہ پارٹ ہے سو جس کو لائدہ کرنا سیپریٹ کرنا مشکل ہے سو یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ دانت کے مطلق تو آپ کو پتہ ہے دانت انسان کی دل کا شکاہی بہت ہی بڑا ذریعہ ہے تو دانت جو ہے اگر وہ ٹھیک ہے آپ کے تو آپ کی بارڈی آپ کی پرسنیلٹی پہ بہت زیادہ سرانداز آپ بولتے ہیں آپ بات کرتے ہیں آپ کھاتے پیتے ہیں تو دانتوں کی مدد سے ہی ہوتا ہے سو دانت اگر آپ کے ٹھیک ہیں تو ان کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے دانت جیسے یہ آپ کو میں نے دکھایا تو دانتوں کی جو اینیمل یعنی اوپر والی سرفس ہے اس کی اوپر اگر پلیک یعنی کہ وہ یلو کلر کا سبسٹانس اگر چھپک جائے تو آپ کی پرسنیلٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ جو مچھر ہیں وہ زیادہ تر بائٹ کرتے ہیں مطلب عورتوں کو زیادہ بائٹ کرتے ہیں مردوں کو اتنا زیادہ وہ بائٹ نہیں کرتے اس کی امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ جو مرد ہیں ان کی جسم میں ایک سیکشل آرگن سیکشل انزائم پیدا نہیں ہوتا جو کہ عورتوں میں پیدا ہوتا ہے تو عورتیں جو ہیں وہ مچھروں سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں بجائے مردوں کے یہ بہت زیادہ امپورٹن پوائنٹ بہت زیادہ انٹرسٹن پوائنٹ آپ کو لوگوں کے لئے جو مچھر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہ عورت کی بارٹی پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ایز کمپیرڈ ٹو دا مرد یعنی مرد مومن جو ہیں دی آر آل ویری ایکس افیکٹڈ بائی ماسکیٹوز ریزن میں نے آپ کو بتا دیئے کہ عورتوں کے جسم کے اندر ایک سیکشل انزائم پیدا ہوتا ہے ویچ ایسٹروجن تو ایسٹروجن کی مقدار کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بارٹی پارٹس جو ہیں وہ افیکٹڈ رہیں ٹھیک ہے جی موسکیٹو یعنی مچھر انسانوں کو افیکٹ کرتا ہے دونوں کو افیکٹ کرتا ہے مرد اور عورت کو یہ میں نے مچھر کا ایک لاروہ آپ کو سکرین کے اوپر دکھایا ہے جو کہ بڑا ہوگے ایک مچھر یعنی فیمیل مچھر بننے والا ہے سو عورتوں کی بارٹی میں چونکہ ایک ایسٹروجن سیکشل ہارمون پیدا ہوتا ہے سو اس کو زیادہ اٹیک کرتا ہے مچھر اور مچھر عورتوں کو زیادہ فیٹ کرتا ہے بجائے مردوں کے اگلے پارٹ کی طرف چلتے ہیں جی بیلیون آف دا گرام آف دا گول ایچ لیٹر آف دا سی وارٹ ایمپورٹنٹ پوائنٹ کی سی وارٹ کے اندر دیکھیں تو سو سو نا جو گول ہے وہ سی وارٹ سے بہت زیادہ مقدار میں لیا جاتا ہے تو سی وارٹ کے اندر اگر پر لیٹر کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر لیٹر کے اندر تیرہ بلین گرام سو نا پائے جاتا ہے جو جیسے سونے مقدار کو کہیں سے بھی سکتے ہیں آپ کو میں بھی چیک کر آ سکتا ہوں جیسے آپ کو پتہ سمندر دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی کی مقدار زمین یعنی کش اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ سمندر کے اندر بھی پوری دنیا بستی ہے اور اس میں بھی جاندار ہیں بے جان ہیں ہر چیزیں تو یہ جو گولڈ ہے یہ عام طور پر سمندر کے پانی سے لیا جاتا ہے اور ایک لیٹر سے 30 گرام آف تک گولڈ لیا جا سکتا ہے اس بہت زیادہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ لوگ کے لیے آپ تمام انسانوں کو پتا ہے کہ آپ کے موہ کے اندر دھوک ہوتا ہے جس کو آپ لبریکنٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ دھوک ہوتا ہے اس کو آپ سائنٹیفک لینگویج کے اندر بولتے سلائیوہ تو یہ جو سلائیوہ ہے نا یہ آپ کی خوراک کو ٹیسٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے یعنی اگر آپ کے موہ میں یہ سلائیوہ یعنی کہ آپ کے موہ کے اندر یہ تھوک کی مقدار ایک حد نارمل حد سے کم ہو یا نہ ہو تو آپ تھوک ہے اس کی غیر موجود کی میں کسی بھی ترہ کی خوراک کو ٹیسٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتا یعنی خوراک کی ٹیسٹ کرنے اور خوراک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو آپ کا تھوک ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ آگے لیمن اور سٹرابری کا کمپیریزن ہے لیمن اور مور لیمن اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا کہ لیمن ہے اور ایک طرف سٹرابری ہے لیمن جو ہے اس کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے یعنی کہ وہ ترش ہوتا ہے اور سٹرابری اس کی نسبت ترش کام ہوتی ہے لیکن جو شگر کی مقدار ہے وہ لیمن میں سٹرابری کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر زیادہ نہ ہو تو اس کے برابر آرموسٹ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ دھوپ پانی مٹی یہ چیزیں مل کے پھلوں پھولوں اور ان چیزوں کو دیفرنٹ ایک دوسرے سے بنا رہی ہیں بٹ دیکھیں پانی تو تمام پودوں کو ایک جیسا ملتا ہے دیکھیں دھوپ تو ہر پودے کو ایک جیسی ملتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ تمام پودوں کا تمام پھلوں کا رنگ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے تمام کے ٹیسٹ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے بٹ یہ کچھ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ کو چکچوند کر دیتے ہیں آپ کو حیران کر دیتے ہیں سو آپ نے تمام پوائنٹ کو ذین میں رکھنا ہے آگلا پوائنٹ کی طرف چلتے ہے آگلا پوائنٹ آپ پتا ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوب کیلے مکوڑے بھی ہیں جیسے آپ بھیڑ کو دیکھتے ہیں جس کو آپ انگلیش میں واسپ بولتے ہیں اور بھی یعنی شہد کی مکھی کو بھی دیکھتے ہیں بھی سٹنگ آر آل اسٹنگ بات واسپ آر الکلائن یعنی کہ جو بھیڑ ہے اس کا جو ڈنگ ہے وہ زرہ تار الکلائن ہوتا ہے بیس کی پروپرٹی دنگ سے ایسٹ نکلتا ہے سو یہ ایمپورٹن پوائنٹ سے کچھ ہوپفولی آپ لوگ ان تمام پوائنٹ کو سمجھا ہوگا ان سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور میری ویڈیو کو ہمیشہ کی درہ انجوائی کیا ہوگا آپ لوگ میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ان ساری ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں آچھا تو ہم بات کر رہے تھے بی سٹنگ کی بارے میں پوائنٹ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں جو آپ کی بھی ڈنگ وہ بیسک ہوتا ہے اور جو بی ہوتی ہیں ان کا ڈنگ جو ہے وہ سیڈک پراکٹی رکھنے والا ہوتا ہے اللہ تعالی تمام لوگوں کا حامی اور ناصر ہو آپ لوگوں نے تمام ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور تمام ویڈیوز کو دیکھ رکھنیوز